دوستو آپ سب کا ہر دیکھ سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں دوستو آج ہم بات کریں گے ایکلو فاشٹ ایس بی ٹیبلیٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کن کن بیماریوں میں پریشانیوں میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کے ڈوزز کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے پرائز کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریش کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے چینل پر دیکھ پا رہے ہیں ایلڈر اس کو بناتی ہے اور یہ ایک جینرک برانڈ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں جینرک اور ایتھکل کے بارے میں تو یہ ایک جینرک برانڈ ہے جینرک دوائیہ بناتی ہے اور اگر میں اس کے سولٹ نیم کے بارے ہم بات کرتا ہوں تو ایکلو فانک اس کے اندر ہنڈر ایم جی میں ہے اور پیرشٹامول تین سو پچیس ایم جی میں ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر سیرٹیو پیپٹی ڈیز جو ہے اس کے اندر ٹین ایم جی میں استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کا کومبینیشن ہے جیسے کہ آپ کو پتا پیرشٹامول جو ہے ایک بخار کی دوائی ہے اور درد کی دوائی ہے سویلنگ وغیرہ کی جو دکتیں ہوتی ہیں اس طرح کی دوائی ہیں تو یہ کومبینیشن بن جاتا ہے پورا بات کر لیتے ہیں دوستو آپ کو پہلے بتاتا ہوں یہ کتنے میں آپ کو مل جاتا ہے دوستو ایک سو بیس روپے میں آپ کو یہ ملتی ہے دس ٹیبلیٹ کی اسٹریپ یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک انالجیسی کی انٹی پائیریٹک اس کے علاوہ انٹا انفلمیٹک ہے یعنی انفلمیشن کو ختم کرتی ہے فیور میں بھی اسے پریوگ میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پیرشٹامول ہے کسی بھی طرح کا کچھاو آ جاتا ہے جیسے کہ کوئی کھلاڑی ہے کھیلتے سے میں کچھاو آ گیا ان میں کسی طرح کا کچھاو یا موچ کا آ جانا یا پیر میں موچ کا آ جانا جیسی پریشانیاں میں اسے پریوگ کیا جاتا ہے یا کھچاو یا موچ کے ساتھ سویلنگ آ جاتی ہے تو اس میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بون جوئنٹ کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں جسے آرثرائیٹیز آسٹی آرثرائیٹیز روماتائیٹیز گٹھیا جیسی پریشانیوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے سردرد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی طرح کی چوٹ لگنے پر جو اسکین میں ریڈنیس یا سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی اسے استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ دانت میں درد ہونے پر دانت میں جب درد ہوتا تو جو دانت کے دکٹر ہوتے ہیں وہ اسے بہت زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ دانت میں درد کے علاوہ جو ہے جیسے کی میں نے بتا ریٹنیس سوجن کے لئے بہترین دوائی اس کے علاوہ تھروٹ میں سویلنگ آئے گئی ہے اس میں استعمال کر جاتا ہے ہڈی کو ڈاکٹر ہے اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو پیسنٹ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ اسے پریسکرائب کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو سوجن سویلنگ اور درد کی جائے ایک بہترین دوائی ہے کچھ معاملوں میں تو ایک اگر ہلکی فلکی دکت ہے تو ایک ٹیبلٹ لینے پر ہی مریض کو اس سے آرام مل جاتا ہے دوسری ٹیبلٹ لینے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ معاملوں میں اسے ایک گولی صبح اور ایک گولی سام میں دیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ گیسٹک بہت زیادہ بناتی ہے پیٹ میں گیس کی پرولم بہت زیادہ کرتی ہے اس لیے اس کو جہاں ان پیسنٹ کو دینے سے بچنا چاہیے جن کو بہت زیادہ گیس یا بلوٹنگ کے دکت ہوتی ہے یہ جیسے کہ میرا بتا گیا اس کی پرولم گرتی ہے ٹیبلٹ اور اس ٹیبلٹ کو آٹھ سال سے چھوٹے بچوں میں یا پریگنٹ مہیلاؤں میں یا بریشٹ فیڈنگ والی مہیلاؤں میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر اس کے سائیڈی فیٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اسے ڈائیریہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپچ کی سکایت ہو سکتی ہے اس کی نریسز ہو سکتی ہے پیپٹی کلسر کی سکایت اس میں ہو سکتی ہے اور ایم آر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے ایسی کلو ایم آر ایس پی وغیرہ اس طرح کے نام سے ٹیبلٹ کو عام طور پر جانا جاتا ہے تو دوستو جن لوگوں کو لیور کی ڈیزیز ہے یا کیڈنی کی ڈیزیز ہے اگر وہ لمبے ٹائم تک استعمال کریں گے تو ان کو اس سے بہت زیادہ پرشانی ہو سکتی ہے دکت ہو سکتی ہے اور لگتار اگر نورمل انسان بھی اگر اس کو لگتار استعمال کرے گا تو اس کو بھی لیور کی یا کیڈنی کی ڈیزیز ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ استعمال کرنے سے لمبے ٹائم تک استعمال کرنے سے بچنا چاہیے پیپٹی کلسر کی سکایت اس سے ہو سکتی ہے تو دوستو جانا آپ نے ایکلو فاشٹ ایس پی کے بارے میں سچ کچھ ویڈیو ہمارا پسند آیا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ